السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان ٹی وی انڈیسٹی کی بہت ہی ڈیسین پرسنالیٹی پاکستان کی ایک ایسی برائیڈ سٹار جو پچھلی تین دہائیوں سے ڈراما انڈیسٹی میں کام کر رہی ہیں بے شمار سیریلز میں لا جواب کردار نبائے اور ہر کردار کے ساتھ انصاف کیا زیادہ تر ڈراموں میں ماں کے کردار میں نظر آتی ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ فنکارہ حقیقی زندگی میں کبھی ماں نہیں بن سکی اور نہ ہی بن سکتی ہیں لیکن ممتہ کا پیار اپنے اندر سموئے دوسروں کے بچوں کے لیے کسی بھی رحمت سے کام نہیں ناظرین میری مراد ٹی وی کی بہت ہی ڈیسین پر ہداکارہ شاہستہ جبین سے ہیں جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی حالانکہ وہ خوبصورت تھی بھی اور ابھی بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں لیکن پھر بھی شادی سے بیزار کیوں ہیں اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے متعلق بات کریں گے ان کی پیدائش انیس جنوری انیس اٹھانجہ کوئٹا میں ہوئی لیکن والد کا تعلق کوئٹا سے اور والدہ کا لاہور سے تھا والدہ سراکی تھی اور ان کے ہاندان کا تعلق ملتان سے تھا یہی وجہ ہے کہ شاہستہ جبین کے حدوحال سراکی کلچر کی اکاسی کرتے ہیں نانیال لاہور میں تھا اور ان کا بچپن بھی لاہور میں گزرا انہوں نے اپنی تعلیم لاہور سے مکمل کی انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج وومن سے کیا ناظرین شاہستہ جبین کے پانچ پین بھائی تھی جن میں شاہستہ جبین سب سے بڑی تھی شاہستہ کو ٹی وی میں آنا بے حد پسند تھا وہ سٹوڈیو دیکھنا چاہتی تھی تو کالج کا ایک ٹیپ پی ٹی وی سینٹر لاہور گیا یوں شاہستہ جبین کا سٹوڈیو دیکھنے کا یہ خواب پورا ہو گیا وہاں ویزٹ کے دوران مشہود ڈراما ڈاریکٹر اور پروڈیوسر یاور حیات کی نظر شاہستہ جبین پر پڑی شاہستہ جبین اپنے کالج کے گروپ میں سب سے پرکشش اور حسین تھی یاور حیات نے ان کے مطابق معلوم کیا اور ان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ کیا تمہیں ٹی وی میں کام کرنے کا شوک ہے جس پر شاہستہ جبین نے بتایا کہ مجھے ٹی وی میں کام کرنا نہیں بلکہ مجھے سٹوڈیو میں خبریں پڑھنے کا شوک ہے ہاندان میں کبھی کسی نے کام نہیں کیا اور شاہد گر والے مجھے بھی ڈراموں میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیں اس طور میں شاہستہ جبین کے والد کی ڈیتھ ہو گئی گر کے معاشی حالات بھی اتنے اچھے نہیں رہے انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ اگر وہ اجازت دیں تو وہ ٹی وی میں کام کرنا چاہتی ہیں جس سے انہیں پیسے بھی ملیں گے اور چھوٹے بین بھائیوں کی کفالت بھی کی جا سکے گی والدہ نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے شاہستہ کو اجازت دے دی لیکن اس فیصلے کی محالفت ہاندان کے بے شمار لوگوں نے کی قریبی رشتہ داروں نے بھی شاہستہ جبین اور اس کی فیملی سے تعلق ختم کر دیا تمام رشتہ داروں نے مو مول لیا اور یہی وجہ ہے کہ شاہستہ جبین نے کبھی ڈراما انڈیسٹری میں رہتی ہوئے اپنے ہاندان نہیں کیا وگر انہوں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور کالج چھوڑ کر پی ٹی وی سینٹر لاہور پہنچ گے اس وقت ایک ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی تھی جس کا نام تھا وقت اس ڈرامے میں بطور ماون اداکارہ ٹیسٹ کے طور پر بھی کام کیا اور اپنے کردار کے ساتھ انصاف کیا پھر انیس سو ترانوے میں ڈراما سیریل دشت کا سکریپٹ لکھا گیا اسے مننو بائی نے تحریر کیا اور آبد علی صاحب نے پروڈیوز کیا اس ڈرامے نے کامیابی سمیٹی اور شائستہ جبین بھی اسی ڈرامے کی وجہ سے انڈیسٹری میں مطارف ہوئی پی ٹی وی کے مختلف ڈراموں میں کام کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر اسی سال یعنی انیس سو ترانوے میں ایک اور ڈراما ریلیس ہوا جس کا نام تھا آغوش یہ ایک حیرت انگیز ڈراما تھا اور اس ڈرامے میں بھی شائستہ جبین نے بہت اہم کردار ادا کیا اور یہی ڈراما ان کی پہشان بھی بن گیا اور انہیں اروج ملا اور یوں وہ ٹی وی انڈیسٹری میں کام کر کے اپنے چھوٹے بین بھائیوں کی کفالت کرتی رہی اگر ان کے مشہود ڈراموں کی بات کی جائے تو ان کے نام ہیں دشت آغوش دنیا داری یہ راہ مشکل نہیں بیٹی مل کے بھی نہ ملے یہ عشق میرا درد نہ جانے کوئی سسرال میرا بے دردی سیاں اندازی ستم حیوان میری گڑیا میرے خدایہ گلو گلزار اور رمز عشق ناظرین پرائیویٹ چینل کے آ جانے سے جہاں بہت سے فنکاروں کی اہمیت زیادہ ہوئی وہاں پر بہت سارے نئے اداکار بھی آئے مگر شائستہ جبین کا نام اور مقام اپنی جگہ قائم رہا وہ ایک ایسی ورسٹائل اداکارہ ہیں جس نے صرف تیس سال کی عمر میں ماں کا کردار بہت ہی اچھے سنی بایا ورسٹائل اداکارہ کا حطاب پایا کچھ ہی سال بعد ان کی والدہ کی بھی وفات ہوگی وہ اپنی والدہ سے بہت زیادہ اٹیج تھی ان کی والدہ ہی ان کا واحد سہارہ تھی ان کے دکھ سکی ساتھی ان کا کہنا ہے کہ جب میری ماں فوت ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ میں سچ میں یتیم ہو گئی ہوں اور وہ آج بھی والدہ کو یاد کریں تو عبدیدہ ہو جاتی ہیں اب ان کی کندوں پر مزید بوجھ بڑھ گیا اب انہیں ماں اور باپ دونوں کا پیار اپنے چھوٹے بین بائیوں کو دینا تھا ان کی زندگی اور مشکل ہو گی خود کی طرف سے دھیان ہٹ گیا اور بین بائیوں کی طرف ہو گیا اور اپنے بچے سمجھ کر پا لیں لگی اور شادی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے خود کی عمر ڈل گئی کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بین بائیوں کی پڑھائی پھر روزگار اور پھر شادیاں کرنے میں مصروف رہی جب ان کی طرف سے فارغ ہوئی تو خود کی طرف دیکھا سر میں چاندنی نکل آئی چالیس سال کی ہو چکی تھی پھر شادی شدہ جوڑوں کے درمیان بچ سلوکی اور جگڑے دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ کبھی شادی نہیں کریں گی کیونکہ ان کے گھر میں بھی ایسے معاملات جنب لے چکے تھے اور اپنے چھوٹے بین بائیوں کی بچوں کو ہی اپنے بچے سمجھ کر پالنے لگی اور انہیں پیار کیا اب تمام بین بائیوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں جن میں سے کچھ تو انگلین میں بھی ہیں اور کچھ ان کے ساتھ کراچی میں رہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شاید اللہ نے مجھ پر میرے بہن بائیوں کی ذمہ داری لگائی تھی جو نباتے نباتے میں بوڑی ہو گئی اور کچھ اچھا کرنے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے وہ اپنے بائیوں کے بچوں کو اپنے بچے کہتے ہیں اور ان کی زندگی انہی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اس وقت ان کی عمر تقریباً پچاس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے لیکن وہ متمین ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ انہوں نے اپنی آہرز سوار دی ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اور ہماری خوصلہ حفظائی ہوتی رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ